دوکان صاحب جو ہیں جو اگر آپ کے بڑے دوست ہیں وہ اوائیسی کے اندر جو کشمیر کمیٹی ہے اس کے ہیڈ ہے مگر کشمیر کا کوئی ذکر نہیں آیا اس کانفرنس میں فلسطین کا ذکر آیا اب مجھے بتائیں اوغانستان کے اوپر کانفرنس ہو رہی ہے فلسطین کا ذکر آ رہا ہے مگر کشمیر کا ذکر نہیں آ رہا تو یہ تو بہت بڑا سنب ہے نا اور کیونکہ ترکی بھی آپ کے لئے نہیں کھڑا ہو سکا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سعودی ایرابیہ نے بڑا ٹائٹ کرتے ہیں صرف چولہ پندرہ گرس کی بات ہے نا آج دسمبر آ گیا ایک مسلمان ملک دکھا دے انکروڈنگ امرانہ جس کو لیڈ کر رہے ہیں جس کو تسلیم دیا ہے کیا ہمیں سنسیر ہوں گے سارے ہونے بھی چاہیئے ہمارے بھائی ہیں تسلیم نہ کرنے کی کیا بجائے اس کا مطلب ہے ہم اندر سے کچھ باہر یہ ہے نا پوائنٹ نکال لے پہلی پاتہ یہ ہے کہ آپ کے مسلمانوں کے بیشتر ملکوں میں وہ لوگ حکمران ہیں جن کی حکمرانی ناجائز ہے جن کو مسلط امریکہ بادر نے کر رکھا ہے اس کے درے در یہ جو بندر بانٹ کی تھی نا زیادہ طویل اسٹی میں نہیں جاتا جب فوٹا رکھ کے انہوں نے لکیریں بنا کے یہ سٹیٹیں بنائی تھی نا میڈل اسٹ کی تو ایک تو وہاں پہ نان یعنی ریپریزنٹیٹیو گورننٹس ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ چنانچہ وہ سارے واشنگٹن کی طرف دیکھتے ہیں گارڈ ان کے کبھی امریکہ سے جاتے ہیں کبھی ہمارے جیسے کسی ملک سے چلے جاتے ہیں تو پھر ہمیں بیان بازی کرتے ہیں کہ ہم ازاد ہیں ہم غلامی ختم ہوگی ہم یہ مسلمانوں کی دیکھیں نا یہ پارٹ آف دی پرابلم اور سلوشن لائی بیانڈ یار ایک ملک نے جس نے ابھی تک تسلیم کیا اور ہمیں اتنی خوشیہیں دیئے کہ جناب آپ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں غلامی ختم ہوگی آکوپیشن ختم ہوگی یہ حال ہے پندرہ دس اگر سے چلے ہیں پندرہ دسمبر آگئے اصل غلامی معاشی ہوتی ہے وہ تو آپ نے ختم نہ کی نہیں اس میں تو ہمیں اور دکھیل رہے ہیں آپ تو آپ پولٹیکلی کیسے آزاد ہوں گے اگر آپ نے تین سو چار سو ملین کی ٹرانچ کے لیے جانا ہے تو پھر آپ کی خارجہ پالیسی آزاد کیسے ہوگی نہیں وہ تو ساتھ سی بات ہے نا یہ تو پاکستان نے جس مقصد کے لیے کانفرنس بلائی وہ مقصد پاکستان نے حاصل کر لیا آپ کے خیال میں افغانستان کے لیے میرا خیال ہے کہ نہیں جس حد تک توقع تھی وہ نہیں ہوا اس کی دو وجوات ہیں ایک تو یہ کہ پاکستان کی کوشش یہ تھی کہ لوگوں کو سمجھایا جائے کہ کچھ ریکنگیشن کی طرف بھی بات بڑھنی چاہیے مگر میرا خیال ہے کہ وہاں تو یہ ریکنگیشن والی بات ہی نہیں ہوئی اس کا آیا ان فیٹ کے بہت سی کنڈیشن پہلے فلفل کرنی پڑے گی پھر ریکنگیشن ہوگی اس سے پہلے طالبان کی گورنمنٹ کو ریکنگیز کرنا مشکل ہے مگر آئیشہ تو بی ویری آنسٹ پاکستان یہ دیکھئے اردوگان صاحب جو ہیں جو آپ کے بڑے دوست ہیں وہ اوائی سی کے اندر جو کشمیر کمیٹی ہے اس کے ہیڈ ہے مگر کشمیر کا کوئی ذکر نہیں آیا اس کانفرنس میں فلسطین کا ذکر آیا اب مجھے بتائیں اوہانستان کے اوپر کانفرنس ہو رہی ہے فلسطین کا ذکر آ رہا ہے بگر کشمیر کا ذکر نہیں آ رہا تو یہ تو بہت بڑا سنب ہے نا یہ ویری بگ سنب اور کیونکہ ٹرکی بھی آپ کے لیے نہیں کھڑا ہو سکا اس اس موضوع کی اوپر تو یہ تو یہ بہت بڑی بہت بڑا میں سمجھتا ہوں سنب ہے کہ کشمیر کی اوپر بات نہیں ہوئی فلسطین کی اوپر ہوگئی یا تو فلسطین کی اوپر بھی نہ کرتے صرف اوانستان کی بات کرتے مگر ایسے نہیں ہوا دوسری ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ اوائیسی نے کسی نے نہیں یہ کہا کہ امریکہ جو پیسے لے کے بیٹھا ہوا ہے اوانستان کے نو بلین ڈالرز جو فریز کیے ہیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھئی وہ تو ریلیس کریں ریکنگیشن نہیں کرتے مگر وہ تو فنڈز بے سے تھوڑے بہتو ریلیس کریں اگر سارے نہیں کرتے تو تو یہ کیا بات ہے یہ میں حیران ہوں کہ یہ بات چھڑی بھی نہیں ہے اور کسی نے امریکہ کی اوپر تنقید نہیں کی کہ بھی آپ کیوں نہیں یہ کر رہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سعودی ریویہ نے بڑا ٹائٹ کر کے کنٹرول کیا ہوا تھا ایجنڈا اور شاید یہ پہلے تیعہ ہوگا آیا تھا کہ یہ بات نہیں ہوگی یہ نہیں ہوگی یہ ہوگا اور یہ ہوگا پھر ہم آئیں گے اور یہ کریں گے اور تیسری بات جس سے مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے وہ یہ کہ اس کے باوجود کہ آہ عمران خان صاحب سے ایک غلطی ہو گئی تھی پہلے جس کی وجہ سے کراؤن پرنس جو ہیں وہ ناراض ہو گئے تھے سعودی ریویہ کے سلمان تو وہ کیا تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ٹرکی اور ملیشیا کے ساتھ مل کے ایک میڈیا چینل بنائیں گے اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اسلاموفوبیا جو دنیا میں اس کو ختم کیا جائے اور سعودی ریویہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا تھا کہ بھئی یہاں پہ ایک اور کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اور عمران خان صاحب ایک کانفرنس بھی کرنے جا رہے تھے ان کے ساتھ تو سعودی ریویہ نے اس کو سوچا تھا کہ ایک نیا بلوک بنا رہے ہیں ان کامپیٹیشن ویڈ آس تو اس نے فران اور اسی سے آگے مسانڈرسٹینڈنگ بھی ہوئی اور یہ ایشو کو ڈراب کر دیا گیا تھا اب خبریں آ رہی ہیں کہ یہ پھر ایشو چڑھ دیا گیا ہے کہ نہیں نہیں ہم کریں گے وہ ایجنڈا پہ ہے وہ پہلے ہم آن لائن لائیں گے تینوں کو اور اس کے بعد یہ چینل جو ہے بعد میں اس کو آٹی جیسے رشن ٹیلیویجن ہے یا ٹرکش ٹیلیویجن ہے ویسے ہم اس کو کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں تھی اس بات کی اس موقع پہ یہ کرنے کی سعودیز خوش نہیں ہوں گے اس سے تو اس قسم کی ایشوز تھے یہاں آہ چلو شکر ہے کچھ تو ہوا آہ سعودی ریبی نے کچھ پیسے دی ہیں شاید شرم سے کچھ اور لوگ بھی کچھ تھوڑے بات پیسے دے دیں مگر ہوا ایسی آہ ان میں ہیں قویل پروڈیوسرز اور جو کہ دے سکتے ہیں مگر کسی نے پلیج نہیں کیا تو that is surprising and frankly very unfortunate اور یہ unfortunate نہیں ہے کہ انڈیا سنٹرل ایشیا ڈائلوگ میں بزراء خارجہ چلے گئے ان ممالک نے افغانستان پہ ہونے والی کانفرنس میں یہاں شرکت کرنے کے وجہ انڈیا جانے کو ترجیح دی سیڈی صاحب ہاں ایشا آپ کا سوال بڑا relevant ہے دیکھئے سنٹرل ایشیا کے فورم منسٹرز تاری مسلم ممالک ہیں نا اوزویکستان ترکمینستان کزاکستان کرگزستان یہ سارے جو ہیں یہ they're all مسلم nations انہوں نے اپنے فورم منسٹرز دلی بہی دیئے یہاں نہیں بہی دیئے یہاں ڈپٹی فورم منسٹرز کو بہی دیئے ایک تو یہ بڑی unfortunate سی چیز ہے کہ یہاں بیجنا چاہیے تھا اور قطر قطر کو بھی add کر لیتا ہوں قطر تو اس وقت بہت اہم رول ادا کر رہا ہے آپ کے گیر سپلائز میں and so on and so forth قطر نے بھی آپ کو فورم منسٹر نہیں بیجا انہوں نے بھی نمبر دو بیج دیا یہاں تو اس کا یہ مطلب ہے وہ بھی ناراض ہیں اور میرا خیال ہے وہ اسی لئے ناراض ہیں بکوز آپ نے اتنی اہمیت دے دی ہے سعودی ریبیہ کو اور آپ نے قطر کو نہیں دی جتنی دینی چاہیے تھی حالانکہ اس وقت آپ کی ڈیپینڈنسی on قطر well is more or less the same as as on this thing اور شاید قطر کو سیاسی رول بھی شاید آہ ادا کر رہے ہیں تو اس لئے that is also surprising so میں سمجھتا ہوں یہ failure ہے آہ Central Asia countries جو کہ Afganistan کے neighbor ہیں جن کا سب سے زیادہ impact impact ہے اور پریشانی ہے جن کو کہ یہاں سے کوئی Central Asia کی طرف export نہ ہو جائے کوئی terrorism اور قطر جس نے اتنا اہم رول ادا کیا ہے in bringing the Taliban to the table and helping with the negotiations آہ امریکنوں کے ساتھ بیٹھ کے پاکستانیوں کے ساتھ بیٹھ کے ملہ عمر سے لے کے آج کل کے زمانے تک ملہ برادر تک انہوں نے وہ آپ سے ناراض ہو گئے ہیں کہ آپ نے کیسی conference کی ہے تو میں سمجھتا ہوں this is unfortunate تھوڑی سی stitching آپ کرنی چاہیے تھی قریشی صاحب کو تھوڑی سی بھاگ دار کرنی چاہیے تھی تاکہ یہ نہ ہوتا وہ آ جاتے تو اچھا ہوتا یہ نہ آئے اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی بھی problems ہیں اور امریکہ میں اس conference کو کیسے دیکھا جا رہا ہوگا سیٹی صاحب ground پہ کیونکہ خیر مقدم تو کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے اس conference کے انسانی بہران کی علمیہ کے بنیاد پر یہ ایک خوش آئند اقدام ہے پاکستان کا بٹ کیسے دیکھ رہا ہے امریکہ اس کو نہیں ٹھیک ہے امریکہ as long as آپ نے امریکہ کی تنقید نہیں کی تو وہ خوش ہے آپ اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ امریکہ جو پیسے لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ پیسے چھوڑے نا افغانستان کے humanitarian aid کریں کم از کم ایک دو ملین ڈالر سو دے باقی رکھے رہے وہ بھی نہیں انہوں نے کہا تو امریکہ تو خوش ہوگا کہ انہوں نے امریکہ کے امریکہ کوئی تنقید نہیں کی یہاں تک کہ انہوں نے امریکہ کا ایجنڈہ جو ہے افغانستان میں اس کی تحیق کی ہے انہوں نے کہہ دی وہ جو القاعدہ ہے اور دائش ہے اور ٹی ٹی پی ہے ان کو روکا جائے طالبان کو ہدایت کر رہے ہیں کہ جی ان کو روکے آؤں